مجھے اور آپ کو یہ پریکٹس کروا رہی ہے کہ تم نے ایک ہی شارع اور ایک آواز پر کٹھے ہو جانا ہے کیسے کیسے پریکٹس کروایی آزان ہوئی سب مسلمانوں نے کام چھوڑی مسجد کی طرف آنا شروع کر دیا بزو کیا ہے مسجد میں ایک وردہ پر کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ وہی کیفیت ہے جو ایک اور خالق سپاہ کی کیفیت ہوتا ہے ان کے علاق علاقی ہونا کہیں علاق علاق ان کے درو ہے ہر ایک یونٹ میں ان کا ایک کمانڈر کو کر رہا ہے جو ان کی تردیت کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے انہیں حکم دے رہا ہے انہیں سمجھا رہا ہے اور اس یونٹ میں سے ایک ایک سباہی علاق علاق طور پر ان فرادی طور پر بھی اپنے کمانڈر کا حکم مانتا ہے اور جب کبھی ملت کے جشمت کسی سرحب پر حملہ تک نہیں ضرورت پر جائے مسلمانوں کے سرحب کی حفاظت کی اور پھر وہ سارے ملت مل کر اس ملت کی سرحب کی حفاظت کر لیے اکٹھے ہوتا ہے یہ باجمار جمال مجھے اعلاق کو سکھاتی ہے کہ ہم سرمہ بازار بچنے سب لوگ اللہ تعالی کی کاف اور خمد اور ڈاری میں مل کر ایک جتھا ایک ٹیم بن جائیں اس لیے کہ جب بھی کوئی مہین بیش آئے ساری فوج ایک آواز پر ایک پسکت کے لیے کچھلی بچاتی ہے ایسے ہی اگر نالا جو سرمہ بچنے سے روانا چاہتے ہیں وہ فوج تو کسی کام کے فوج نہیں ہوتی جو کہ انفرادی فوج پہ انفرادی فوج پہ انفرادی فوج پہ انفرادی فوج پہ لیکن اس دیمائی فوج پہ جب کسی ملت کے سرحب کی افاتت کی دولت پہ اس آئے ساتھ وہ کہے کہ اس کا مقام مان نہیں سکتا وہ ایسے فوجی جائے وہ لاکھ لوگی پرٹ آکھے ہو تو اس پر جب چند فوجی صاری اللہ یا سکتا Dude